ان دور میں خوشی اور گم کے بیچ دو پریواروں کے گھر چوری کی وارداد سامنے آئی ہے دوارکاپوری اور بانگنگا علاقے میں بیتی رات چوروں نے وارداد کو انجام دیا پولیس نے دونوں ہی ماملوں میں آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے پولیس کو ایک پریوار میں چوری کے سی سی تی وی فٹیج بھی ملے ہیں جس میں سندے ہی کی تلاش کی جا رہی ہے پہلا ماملہ دوارکاپوری علاقے کا ہے یہاں رہنے والے دھیرج بیراغی نے بتایا کہ وہ اپنے پریوار کو لے کر ایک شادی سماہروں میں گئے تھے دے رات اوپنی منجل کے راستے چور گھر میں گھوسے یہاں چوروں نے تین سونے کی انگوٹھی ایک جوڑیے ٹاپس سونے کا منگل سوتر اور قریب پندرہ ہزار روپے نگدی پر ہاتھ ساف کیا ہے اسی طرح کا ماملہ گمی سے جڑا ہوا ہے یہاں ستیش پرجھاپتی نواسی مہی شادو نگر کا پریوار رشدار کے یہاں گمی میں گیا ہوا تھا اس بیچ چور نے ان کے گھر کی سیمنٹ کی جالی توڑ کر اندر گھوس گیا اور گھر سے قریب تین لاکھ کے سونے چاندی کے آبھوشن اور قریب بیس ہزار روپے کیش لے کر فرار ہو گیا سر میرے گھر کی فیملی ایک نکتے کے کاریکہ میں گئی تھی صبح نو بجے اور دو بجے میں ساڑھے گیار بے آفیس کے لیے نکل گیا تھا پھر جب گھر کی فیملی آئی آکے تعلہ کھول کے جب دیکھا تو دیکھا تو ایٹ کے تکڑے پڑے ہوئے تھے وہ پھر دیکھا اوپر نظر گئی تو کھڑکی توٹی بھی تھی کھڑکی توٹی پڑی تھی اور پھر جو علماری کے اندر جو بینگل بوکس تھا وہ پیچھے والے کمرے میں پایا گیا تو پھر ہماری نظر پڑی کھڑکی تو اس میں جو بھی رقم وغیرہ تھی ہماری گولڈ کی رقم تھی چاندی کی رقم تھی وہ پندرہ سے بیسو یار روپے نگت راشی تھی وہ سب لے کے گئے تو کوئی ایک اجیات ویکتی سائیکل سے جا رہی ہے اور ایک چھوٹے سے بالک سے پوچھو اب اپن اس کا ٹوپی لگا رکھیے مارک سپین رکھا ہے تو اس کو جوم کر کے بھی دیکھا تو اس میں کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا بیورو رپورٹ جے ایس آر ٹائمز تازہ خبروں کے لئے سبسکرائب کریں جے ایس آر ٹائمز اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن پانے کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں